السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرق انبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد محترم دینی بھائیو اور دوستو آج کے اس سٹیپ میں ہم آپ کے سامنے پنج وقتہ نمازوں کے متعلق کچھ باتیں پیش کرنے کی کوشش کریں گے ایک مسلمان دن اور رات یعنی چوبیس گھنٹے میں پانچ وقت کی نمازیں ادا کرتا ہے اور اس کو ادا کرنا چاہیے جو کی فرض ہے اور وہ پانچ نمازیں فجر دوہر عصر مغرب عشاء یہ پانچ نمازوں کے نام ہیں جو چوبیس گھنٹہ میں ادا کی جاتے ہیں اسی طرح سے ان کے علاوہ جمعہ کی نماز ہیں یہ جمعہ کی نماز دو رکعتیں ہیں دو خطبہ کے بعد جمعہ کے ساتھ جمعہ کے دن یہ نماز ادا کی جاتا ہے یعنی جمعہ کے دن زہر کی نماز کے بدلے میں دو رکعت باجمات ادا کی جاتی ہے اسے نماز جمعہ کہتی ہے نماز جمعہ مقیم بالغ مردوں پر واجب ہے مقیم کا مطلب اگر مسافر نہیں ہے اور جو جمعہ کی نماز ادا کرتا ہے پھر زہر کی نماز اس کو ادا نہیں کرنی ہے عورت کے لیے مسجد میں جمعہ کی نماز پڑھنا جائز ہے عام طور پر عورتوں کے لیے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے ایک خاص جگہ بنا دی جاتی ہے جہاں پر وہ اپنے الگ نماز پڑھتی ہیں مردوں کی جماعت کے ساتھ اگر وہ عورت دھر میں نماز ادا کرنا چاہتی ہے تو وہ زہر کی نماز ادا کرنے یہ نماز جس کے بارے میں آپ کو بتلا رہا ہوں اس کی شرطیں کیا نماز کے لیے اس کی کچھ شرطیں پائی جاتی ہیں سب سے پہلے نجاست کا دور کرنا یعنی یہ کی غسل کرنا غسل کر کے پاک کو صاف ہو جائے اور پھر وضو کرے نجاست کو دور کرنے کا مطلب کیا ہے جیسے پاخانہ پیشاب یا جسم پر لگا ہوا یا کپڑے پر لگا ہوا اس کو صاف کرنا یہ ہوتا ہے نجاست کا دور کرنا اسی طرح سے شرمگاہ کا ڈھاپنا مردوں کے لیے عورتوں کے لیے بھی ساتھ ہی ساتھ نماز کی شرطوں میں نماز کا وقہ ہونا نماز کے وقہ ہونا ساتھ ہی ساتھ قبلہ رخ کرنا یعنی جہاں خانے کعبہ ہے ادھر آپ کو رخ کرنا ہے اور نیت کرنا نیت کسے کرنا؟ دل سے یہ نماز کی شرطیں ہیں ان کو پورا کر کے انسان اپنی نماز شروع کرے آئیے ہم نماز کا طریقہ آپ کو بتلاتے ہیں نماز کی شرطیں آپ نے جان لی اس کو پورا کر لی آپ نے نماز کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلو کما رائیتو مونیو سلی نماز پڑھو جس طرح سے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں اس کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے کہ نماز پڑھنے والا جو ارادہ کرتا ہے وہ نماز کے لیے کھڑا ہو جائے وضو کر لیا ہے گسل کر کے وہ پاک و صاف ہے پھر وضو کر لیا اب وہ نماز کے لیے کھڑا ہو جائے سب سے پہلا کام اس کا قبلہ کی طرف رکھ کر لے یعنی موہ کر لے اپنا نماز پڑھنے کے لیے دل سے نیت کر لیں اور پھر کہے اللہ اکبر اس کے بعد دعائے استفتاح پڑھیں دعائے استفتاح کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں اور اس کے بعد جو کچھ قرآن سے آسان ہو دوسری سورتیں وہ پڑھے گا اس کے بعد پھر وہ رکو میں چلا جائے گا اور کہے گا اللہ اکبر اللہ اکبر کہتے ہوئے رکو میں جائے گا اور رکو میں جب چلا گیا وہ تو وہ کہے گا تین مرتبہ یا ایک مرتبہ یا دو مرتبہ سبحان ربی العظیم کم سے کم ایک مرتبہ اس کو کہنا پھر سر اٹھا کر کہے گا سمی اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد پھر وہ سجدہ میں جائے گا اور کہے گا سبحان ربی العالی چاہے وہ ایک مرتبہ کہے دو مرتبہ کہے یا تین مرتبہ کہے پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے سے سر اٹھائے گا اور بیٹھ جائے گا اور کہے گا رب غفر لی پھر دوبارہ اللہ اکبر کہتے ہوئے وہ سجدے میں جائے گا اور کہے گا سبحان ربی العالی ایک مرتبہ یا دو مرتبہ یا تین مرتبہ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے وہ کھڑا ہو جائے گا اور باقی رکعتوں کو اسی طرح سے پورا کرے گا جس طرح سے پہلی رکعت کا طریقہ بتلایا گیا اب یہاں پر اگر نماز دو رکعت والی ہے جیسے فجر کی نماز ہے تو دوسرے سجدہ کے بعد دوسری رکعت میں بیٹھ کر کے تشہد کی دعا پڑھے درود شریف پڑھے یعنی درود ابراہیمی اور جو بھی دعائیں ثابت ہیں وہ پڑھیں اور اس کے بعد سلام پھیر اگر دو رکعت والی نماز ہے لیکن اگر نماز تین رکعت والی ہے جیسے مغرب کی نماز یا چار رکعت والی ہے جیسے ایشہ کی نماز یا آسر کی نماز تو دوسرے سجدے کے بعد دوسری رکعت میں بیٹھ کر تشہد پڑھے گا پھر کھڑا ہو کر کے مکمل کرے گا باقی رکعتیں یعنی دو رکعت پڑھ کر کے بیٹھ کر کے تشہد میں بیٹھے گا اور اس کی دعائیں پڑھے گا اور پھر تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے گا باقی رکعتیں پھر دوسرے سجدے کے بعد آخری رکعت میں آخری تشہد پڑھ لیا یعنی تیسری پڑھ لیا اگر تین ہی رکعت والی ہے تو بیٹھ جائے گا اگر چار رکعت والی ہے تو بعد میں دو رکعت پڑھے گا پہلے تشہد کے بعد اور پھر بیٹھ کر کے تشہد کی پوری دعائیں پڑھے گا اور اس کے بعد پھر وہ سلام پھیر دے گا اس طرح سے اس کی نماز چاہے دو رکعت والی ہو چاہے تین رکعت والی ہو چاہے چار رکعت والی ہو اس کی یہ نماز پوری ہو جائے گی اب یہاں پر آپ کو ایک چیز اور جان لینے کی ضرورت ہے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جن سے نماز باطل ہو جاتی فاسد ہو جاتی یعنی آپ کی نماز قبول ہی نہیں ہوگی اگر کوئی شخص نماز کے دوران جان بوجھ کر کھاتا پیتا ہے یا جان بوجھ کر کے بولتا ہے یا ہستا ہے ضرورت سے زیادہ حرکتیں کرتا ہے کبھی ایک پیر پر کھڑا ہوا کبھی دوسرے پیر پر کھڑا ہوا کبھی انگڑائی لے رہا ہے کبھی کچھ ہو رہا ہے یہ حرکتیں کرنا ہوتا ہے نماز کے لیے اسی طرح سے نماز کے دوران پورے جسم کا قبلہ کی طرف سے موڑ کر کے دوسری طرف جان بوجھ کر کے کرنا اور اسی طرح سے نماز کو فاسد کرنے والی چیزوں میں سے ہوا کا خارج ہونا یہ وہ ساری چیزیں ہیں جن سے نماز فاسد ہو جاتی ہے مجھے امید ہے کہ اس اسٹب میں آپ نے نماز کا پورا طریقہ سیکھ لیا ہوگا اللہ تبارک و تعالی نماز کا پابند بنائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نماز کو باجمات ادا کرنے کی توفیق دیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وبرکاتہ